اگر آپ سختی کا مظاہرہ کر لیں کیونکہ تم نے میرا دل دکھایا ہے دل تو میرا بھی دکھا ہے انکل آپ اکیلے نہیں ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں اپنی بیٹی پہ بھروسہ کرتا ہوں تم اس پہ شک کرتے ہو تو کرتے ہو میں تمہارا شک دور کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اور نہ ہی میری بیٹی ایک شوہر کا مزاج باپ کی مزاج سے الگ ہوتا ہے اتا تو سبت ست یا بکل اسی لئے تو تمہیں گھر بھلایا تھا تاکہ تمہاری غلط فہم نہیں دور کر سکتا لیکن تم نے اپنا گھٹیا پن دکھایا اور جوب سے بھی ریزائن کر دیا میں غصے میں تویس لیا تم سے لاکھ درجہ بہتر تو وہ میرا نلائک بھانجا تھا جس نے سب کے سامنے میری بیٹی کو ٹھوکرایا لیکن تمہاری طرح رشتوں کی توہیم نہیں تھی اب آپ کو حمدان بھی اچھا لگنے لگا حیرت انکل آپ سب کے حمدان کو لے کے مزاج کی مزاج رہے ہیں اُس دن میں گھر آیا تھا تو وہ گھر بھی موجود تھا کیا بات ہے آپ سب کو حمدان اچھا لگنے لگا ہے کیا حراز ہے بکواس پن کروپنی غصے سے بول کر آپ سچے نہیں ہو سکتے آمکر بہت ساری باتوں کی وضاحت دینی پڑتے ہیں تمہاری حمدت کے چھو ہی مجھ سے وضاحتیں بانگنے کی اوقات کی اہتی باری اتراد اتراد کیا ہو گیا ہے یہ شخص اپنی اوقات بھول گیا ہے اور آپ پر اپنی دولت کا غرور چڑھ لے ڈیڈ پلیز تو آؤ جاؤ میرے گھر سے ورنہ تھکے دے کے باہر نکھلو آبا آرے بھائی پلیز جائے یہاں سے ابھی جا رہا ہوں ہمیشہ کے لئے ڈیڈ کیا کیا آپ نے مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کرتی آرے بھائی آرے بھائی آرے بھائی رکھیں پلیز آرے بھائی آپ تو سمجھے آرے بھائی ڈیڈ گھسے میں آگے آرے بھائی آپ میری ایک سکنٹ بات تو سنیں ہارت کو روکا تم نے یا وہ چلے گئے روکا تو تھا لیکن اس با وہ میرے روکنے پہ بھی نہیں روکے تمہیں کسی بھی طرح انہیں روک لینا چاہیے تھا نمرا روک کر کیا کر لینا تھا وہ اس گھر میں نہ آنے کا فیصلہ مزید پکتا کر سکتے شاید کر بھی چھکے ہو کیا مطلب اب وہ شاید اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں رہنے پہر خواہنے کا مطلب کوئی پہ 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 چکے ہو کیا بھی چکے ہو پہ پہ چکے ہو ٹھیک ہو گیا ہے لائن پر آ گیا ہے